مفاقی وزیر اداخلہ مونسن نقوی کا چیرمنٹ پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر سے دوسری مرتبہ راتتا کل کے اتجاج کے حوالے سے تفصیلی دفتگو کہا عدالتی حکوم کے پابند ہے کسی جلوز دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے بیلاروز کے صدر پچیس طمبر کو پاکستان پہنچیں گے سیکیورٹی معاملات ہیں بیرسٹر گوھر نے کہا پارٹی کے دیگر رانموں سے مشاورت جاری ہے حدوی فیصلے سے شام چھے بجے تک آگاہ کر دیں گے جب بھی ترقی ہو رہی ہوتی ہے ایک جماعت کہتی ہے انتشار پھیلانا ہے وفاقی وزیر اطلاع اتا تارار کا کہنا ہے تحریک انصاف سے کسی سطح پر کوئی بات نہیں ہو رہی موسیم نقوی کا بیرسٹر گوھر سے رابطہ عدالتی حکوم کے تناظر میں تھا جو بھی اتجاج کے لیے آئے گا گرفتار ہوگا بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کا دوسرا مرحلہ مکمل تھانے نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں پوچھ گچ کے بعد تفتیشی افسرہ ڈیا لیجن سے واپس رمانہ دونانی تفتیش بانی سے 28 ستمبر اتجاج کی کال سے مطالب سوالات ہوئے اتجاج لازمی ہوگا خیبر پکتوخہ کی قیادت نے ایک پر نملی تیار کر لی وزیر ایلہ ہاؤس مہی جلاس شرکہ کا اتفاق علی امین گنڈاپور کی قیادت اور کارکنان کو قافلے سوابی پہنچانے کی ہدایت پنجاب اور بلوجستان میں دفعہ 144 نافذ چار سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی پنجاب میں 25 نومبر تک جبکہ بلوجستان میں 15 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہر قسم کے اتجاج جلسے جلوس ریلیوں دھرنوں اور عوامی اجتماع سمید دیگر تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی آئیت حکام کے مطابق دفعہ 144 کی نفاظ کا فیصلہ امن و امان کے قیام انسانی جانوں اور انلاق کے تحفظ کے لیے کیا گیا وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں اتجاج کے پیش نظر راستوں کی بندش موٹرو ویز اور بس اڈپ بند میٹرو بس سرویز بھی مورتل کر دی گئی صورتحال سے شہری پریشان منازل تک پہنچنے میں شریر مشکلات درپیج متناظر بیانات پر بوشہ بی بی کی خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ جاری بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ پر لئیہ میں چوتھا پرچہ کڑ گیا ملتان کے تھانے قطب پور میں درج کی گئی ایف آئی آر میں مذہبی منافرہ تھیلانی کی کوشش کا الزام آئے دیرہ غازی خان اور راجن پور میں درج مقدمات میں بھی لوگوں کو ورغلانی کے الزامات اتجاد کے پیش نظر مختلف شہروں میں پی ٹی آئی رانواؤں اور کارکنوں کے خلاف ٹریک نام تیز پکڑ دھکڑ گھروں پر چھاپے سابق وزیر نفیسہ خٹک پی ٹی آئی پنجاب کے نائب صدر اکمل خان باری چودری حبیب الرحمن گرفتار اسلامباد اور لاہور میں اب تک پانسو سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا حیدر آباد میں پی ٹی آئی کے ٹاؤن چیئرمن کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر لیا گیا دور کی انصداد دشتگردی ایٹی سی میں جنہ ہاؤنس حملے سمیت نو مائی کے دیگر مقدمات کی سمار علیمہ خان، عزمہ خان اور زین قریشی کی ایک دن کے حاضری موافع کی درخواست منظور راستے بند ہونے پر درخواست گزار عدالت نہیں پہنچ سکے عدالت نے ملزمان کی عبوری زمانتوں میں بھی توسی کر دی آئندہ سمار پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بانی بی ٹی آئین لاشہ حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہیں وزیر اطلاع پنجاب عزمہ مخاری کہتی ہیں بوشہ وی بی نے کہا بانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اقتدار میں آئے ایک وزیر اعلیٰ کا اپنے صبح کی ترقی میں کوئی کردار نہیں گرم پارچنار میں آگ لگی ہے وزیر اعلیٰ ست توپی کے سوئے ہوئے ہیں لیگی رہنماد دانیال چودلی نے کہا بوشہ وی بی کا حال یا بیان قابل مضمت ہے مدینہ سے لائے گڑی بیچ کر ملک کو بدنام کیا گیا پہلے ہی کہا تھا بانی بی ٹی آئی کی سیاسی قبر ان کے اپنے ہی کھو دیں گے سینیٹر فیصل واؤڈا نے بوشہ وی بی کے بیان کو انتہائی خطنہ پرار دے دیا کہا ہاؤس ارسٹ گرفتاری یا مچ جین والی بات نہ بھونے اگر کوئی کل اتجاج کرنے آیا تو عدالتی اکامات کی خلاف فرچی ہوگی ارکانی اسمبلی کو اتجاج بھی شرکت کرنے پر سیٹوں سے ہاتھ دونا پڑے گا حکومت بھی دھو بھی گھاٹ کی طرح دھونے کے لیے تیار ہے جن کا کھاتے تھے انہی کے عربوں کے تحفے بیج ڈالے مسلمی اگنوں کے رانمات علال سعودی کی میڈیا سے گفتگو کہا اگر سعودی حکومران اتنے ہی بلے تھے تو ان کی گاڑی کے ڈرائیور کیوں بنے دوست ممالک کو ہی کیوں ٹارگرک کیا جاتا ہے وہی کام کرتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو ہم سندھ کے سبتر فیصد سے زائد لوگوں کے نمائندے ہیں اپنے صوبے کے پانی پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کا دو ٹوک موقعت کہا سندھ کے حصے کے پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے نون لیک سے تحفظات پر بلاوز بھٹو نے بعض موقع دیا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ معاملات مذاکرات سے حال ہوں ملبر میں مہنگائی کا راج برقرار سبزیاں پھل گوشت ہنڈوں سمیت کھانے پینے کی سب اشیاء غریب کی پان سے دور مہنگائی پر قابو پانے کے حکومتی دعوے جھوٹے نکلے گوہ کے غریب بھارتی عابدوز اور ماہیگیروں کی کشتی ٹکرا ہوئے حال سے کے وقت ماہیگیر کشتی پر تیرہ افراد سوار تھے بھارتی بہریہ کے جانب سے جوننے والوں کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں کشمیری شہریوں پر بھارتی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی بھارتی فوج نے مہبوزہ کشمیر کے کشتوار ظلے میں پانچ شہریوں پر تشدد کیا شہریوں کے اچھوٹے الزامات کی بنیاد پر حیرازت نے لیا گیا آئی سی سی کی اہم بیٹھک آئندہ ہفتے ہوگی میٹنگ میں چیمپنس ٹرافی کے معاملے پر غور ہوگا ذرائع کے مطابق پی سی بی کو ہائیبریڈ موڈل قبول کرنے کا کہا جائے گا اگر فیصلہ خلاف ہوا تو قانونی چارج ہوئی ہوگی مکمل ٹورنمنٹ یا بھارت سے میچ نہ کھلنے کا اپشن بھی موجود ملگن میں مہنگائی کا راج برقرار سبزیاں پھل گوشت ہنڈوں سمیت کھانے پینے کی سب اشیاء غریب کی پانچ سے دور مہنگائی پر قابو پانے کے حکومتی دعوے جھوٹے نکلے ملگن میں مہنگائی پر قابو پانے کے حکومتی دعوے جھوٹے نکلے